جی اسلام علیکم ڈیئر سوڈائن محمد فیصل آج ہم ڈسکس کریں گے اٹومک ریڈیس اور اٹومک سائز کو اس کا ٹرین کو دیکھیں گے ہم اس میں آرنیوک ریڈیس دیکھیں گے ہم اس میں کوبلنٹ ریڈیس کو ڈسکس کریں گے ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو پیرنٹ کا سائز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کٹائن سے جو ہے وہ لارجر کیوں ہوتا ہے یا کٹائن کا سائز جو ہے وہ سمالر کیوں ہوتا ہے پیرنٹ سے اس طرح ساری چیزیں ہم لوگ آج کے ٹوپک کے اندر کیا کریں گے ڈسکس کریں گے چلیس سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اٹومک سائز یا اٹومک ریڈز ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جب ویو مکینیکل موڈل پڑا تو ہمیں نے پتا ہے کہ الیکٹون جو ہے وہ اندہ فارم آف اگر ویو موک آرہا ہے اس کے گئے تو ہمیں الیکٹونز کے جو اکرنس کے جو ہمارے پاس الیکٹونز کے پائے جانے کے جو چانسز آرہے تھے وہ ہمارے پاس انفینائیڈ ڈسٹنس کے اوپر بھی کیا آرہا تھے ہمیں زیرو نہیں مل رہا تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایکچول میں ایک اٹوم ایٹم کا ایک ایٹم کے سائز کو پریڈک کرنا ہمارے لئے کیا ہو رہا تھا مشکل ہو رہا تھا تو ہمارے پاس کچھ ہم نے جو تھیوریٹیکل ہم نے دیکھا جو کچھ ہم نے چیزوں کو ہم نے ایکسٹیمیٹ کر کے ہم نے کیا کیا اٹوم کا سٹیڈیز ویرا کو کیا کیا تھا فائنڈ کیا تھا تو اس میں جو ہمارے پاس ہم لوگ ابھی دیفنیشن جو کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں the average distance between the nucleus of an atom and the outer most shell is called atomic radius کہ ایٹم کے سینٹر اور ویلس سیلیکٹونز تک جو ہمارے پاس جو دیسٹنس بنتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ایٹم کا ریڈیس بولتے ہیں اور جب یہ ریڈیس ہم لوگو دھگنا کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ڈائر میٹر اور اس طرح ہم ایٹم کے سائز کو رام سے کیا کر لیتے ہیں پریڈکٹر کا لیتے ہیں جہاں ہم لوگ ایک اور دیفنیشن کرتے ہیں the half of the distance between the center of two bonded atom of any element is called atomic radius یعنی کہ اگر ہمیں ایٹم کا ریڈیس بہت چال جاتا ہے تو ایٹم کا ریڈیس سے ہم ایٹم کے سائز کو رام سے کلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ فارز ایبل میرے پاس اگر یہ والا ہمارے پاس ایک سرکل ہے اور سرکل سے لے کر یہ والا اس کا دسٹنس جو ہے ریڈیس بنا رہا ہے اور ایک میرے پاس یہ ہے تو اس کا سرکل سے لے کر یہ والا ہمارے پاس کیا ہوگا دسٹنس ہوگا اگر ہمیں اس ریڈیس کا اندازہ ہو جائے ہمیں ریڈیس کا بتا چال جائے تو یو کن کلکولیٹر دا سائز آف دا ایٹم کے اس بہت سمال ہے کتنا ہے اس ایٹم کا سائز کتنا ہوگا تو ریڈیس سے آپ اس کے جو ہے وہ سائز کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس تو بانڈن ہمارے پاس کوئی بھی ایٹم ہے ار ہوں ہمارے پاس جوجہ ہوئے ہیں تو Newton کے ہے ایٹم کا گناہ دسٹنس ہمارے پاس یہ ہے اس کا نیکولس ہے اور اس کا نیکولس ہے ان کے درمیان کا Angst بن رہا ہے اس دسٹنس کو ہم بولتے ہیں ایٹر نیکول aber ہم اس دسٹنس کو کیا کر دے اگر ہاف کر دیں اس ہاف کرنے سے جو ہمارے پاس ایک Kay hops کا کیا بنے گا کسی کا ریڈیس بنے گا یہ جو دسٹنس بنے گا اس کو ہاف کرنے سے اس کو ہم بولتے ہیں اٹومی کا ریڈیس مہدن پہards مہدن کے ہمارے پاس دلوں کو بڑھائی آگر ہاں تھے 2.64 اینکسٹون بن رہا تھا اس کو ہم لوگ کیا کریں گے 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو جب 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ڈسٹنس آئے گا وہ کیا ہوگا آٹومک ریڈیس ہوگا جو ہم لوگ رام سے کیا کرلیں گے اس کو کلکولیٹ کریں گے جو 1.33 اینکسٹون ہوگا اگر ہم یونٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کا پیکومیٹر اینکسٹون نینو میٹر یہ سارے کے سارے اس کے کیا ہوتے ہیں یونٹ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ 1 اینکسٹون جو ہوتا ہے وہ 1 ملٹی بریڈن کے پاور مینس ٹین میٹر کے اقل ہوتا ہے اس طرح یہ 10 کی پاور مینس ایٹ سینٹی میٹر کے اقل ہوتا ہے سینٹی کے جنگ پر اگر آپ ٹین کی پاور مینس ٹو پوٹ کریں گے تو یہ ٹین کی پاور مینس ٹین ہی ہو جائے گا اس طرح 0.1 نینو میٹر ہوتا ہے اور ہنڈر پکو میٹر کے کیا ہوتا ہے ایکول ہوتا ہے ون اینگ سٹون اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس اٹومک ریڈیس کے کیا ہیں یونٹ ہیں اگر ہم پیروڈک ٹرین کی بات کرتے ہیں ان پیروڈز کے اندر جب پیروڈک ٹیبل کے اندر تو ہمارے پاس پیروڈز کے اندر کیا ہوتا ہے اگر ہم سیکنڈ پیروڈ کی بات کریں تو لیتھیم بریلیم بورون کاربن نائٹروجن اکسیجن فالورین اس کرتے ہیں تو اگر ہم ان کی لیکٹونی کنیفیشن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی لیکٹونی کنیفیشن 1s2 2s1 آئے گی اس کی 1s2 2s2 اس طرح 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 یعنی کہ اس طرح سے ہمارے پاس جیسے ہم left to right جا رہے ہیں تو ہمارے پاس ان کے ایڈومک نمبر بننی کو یہاں سے نمبر اف پروٹون شیفاروں کی بننے کی وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس ان کے ایک 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 الاکٹوم کا کیا ہوا رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کت Linkie Jrs ہیں نمبر اف شیل جو ہیں وہ remain same 알خواہشن نہیںا بالہرہ صاروں کے اندر two کام ہےھرڈ پردر کے اندر 3 امال کے اندر اندیکس نمبر제를 کو نہیں ہو رہے تو کیا انکریز ہو رہا ہے جب نمبر آف شیل نہیں ہو رہا تو یہاں پر آپ دیکھیں 3 4 5 یعنی نمبر آف پروٹون ان الیکٹون کیا ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں جب نمبر آف پروٹون بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفیکٹیو نیکلو چارج کیونکہ شیل تو بڑھ نہیں رہا جس کے ویہے سے شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ریمین کونسنر رہے گا سکریننگ ایفیکٹ اس کا کونسنر رہے گا تو ایفیکٹیو نیکلو چارج ڈمبر آف پروٹون بڑھنے کے ویہے سے ایفیکٹیو نیکلو چارج بڑھے گا جب ایفیکٹیو نیکلو چارج یا نیکلو چارج بڑھے گا تو نیکلوس کی اٹریکشن اللہ لیلنس الیکٹون کے اوپر کیا ہوگی زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے اس کا سائز خود با خود ہی ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گا تو جنرلی یہ ہوتا ہے اٹومک سائز جو ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں تو اس پر سائز کیا ہوتا ہے ڈیکریز ہوتا ہے اگر ہم گروپ کی بات کرتے ہیں گروپ میں ہمارے پاس اگر ہم الکلی میٹر کی بات کریں تو لیتھیم سوڈیم پتاشیم اس طرح اور اس طرح ایچے سیزیم اگر ہم آتے ہیں تو اگر ہم لیتھیم کی الیکٹرونک ایٹفیکشن کرتے ہیں تو وہ آن ایس ٹو ٹو ایس ون آتی ہے اس طرح اس کی میں کرتا ہوں ون آس ٹو ٹو آس ٹو ٹوز پی سکس specifyと思います اور ٹری پی سکس اور ور ایس ون اگر آپ دیکھیں یہاں تیس میں bathroom میں کتنے شیل ہیں ون اور ٹو اس کے اندر دو相 جائے ہیں تو hem نے اندر کو سوڈیم ع acknowledged دو شیلonden کرتے ہیں ضرور یہ فرس ال transportation اور یہابلا شیل سوڈیم کwatch ہوں یہاں پر کھونس .... یہاں گھرnas شیل ہیں یہاں پر ہون سے پشکلا میک ٹھرن شیل ہے یہ یہاں پر تین شیل ہوں گے یہاں پر چار اس طرح پانچ کار رہے ہیں تو نمبر اف شیلز میں کیا ہور رہا ہے یعنی سامر اپر اوٹر شیل افریل ویسی افریلیس میں ہونگے سیزم کے قیس میں ہونگے ہیں ہمارے پاس ہونگے 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 ہاں پر ایسی موو فرم تاپ پو بورٹم تو نمبر افشلز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس انکریز ہوتے ہیں ہونے کے جو اوٹر شیل کے اندر الیکٹون ہوتے ہیں وہ موووووے این اوے فرامدہ نیکولاس اس کے نیکولاس اس کے بعد ان کے ساتھ ہوئے اور اوے ہوتی جس کی وجہ سے جو اٹیکشن آف نیکولاس ہوتی ہے اوہ ویلنس ایے الیکٹون کے اوپر وہ کیا ہوتی چلی ہے دکریز ہونا چل ہوتی ہے کام ہونے چلی ہے یہ فارجیمپل ہمارے پاس پروٹون ہے یہ الیکٹون ہے جیسے جیسے یہ والا ہمارے پاس دور جاتے جائیں گے تو ان کے دمیان الیکٹر سٹیٹی کو جو فورس آف اٹیکشن ہے وہ کیا ہوتی ہے کی کام ہوتے جائے گی ٹھیک ہے تو جیسے ایسے نزدیک آتے ہیں کہ یہ کیونکہ الیکٹر جو ہمارے پاس دور جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس نیکولاس کی دیکشن اس والے ویلنس الیکٹر میں کام ہوگی اور خود با خود ہی جو ہمارے پاس اٹیکشن کام ہوگی تو وہ جو ہے ان کا سائز کیا ہونا شروع ہو جائے گا اکسٹینڈ ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ اٹومک جو ہمارے پاس مین فیکٹر کے نمبر آف شیل انکریز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اٹومک سائز جو ہے وہ جنرلی کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایک بات ہو رہی تھی ایس اور پی بلوک میں ہم اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ان میں جو ریپردینٹیو ایلیمنٹ ہوتے ہیں یا جو اٹھری کام ہوتا ہیں وہ زیادہ اس طرح کا شروع کرتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہوتا ہی یعنی کہ جو ڈی بلوک کے ایلیمنٹ ہیں جو ڈی بلوک کے ایلیمنٹ ہمارے پاس ہیں ڈی اور ایف بلوک کے ایلیمنٹ ہیں ان میں یہ ویلا جو ہمارے پاس فیکٹر ہوتا ہے یعنی کہ left to right move کرنے سے ان سے سائز میں کمی آنا یہ ہمارے پاس فالو نہیں ہو رہا تھا یا اس میں ہوئی بہت ویریشنز آتی ہیں جیسے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس میں اصل میں جو ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جو کمی جو کمیگ الیکٹرونز آ رہے ہوتے ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں انڈ منس ویڈ اپس ڈی سابشن اس کا مطلب کیا ہے اگر ہم ڈی بلوک کے فرسٹ ایلیمنٹ سکینڈیم کے بات کریں تو اس میں الیکٹرونک رومی نوبر ٹونٹی کو contribاخ بہتو ہے ونیدیم کے مارے پاس فور Acc ition کی کو ونیدیم کے مارے پاس فور cepards 3D 4 5 10 جتا جا رہا ہے جو دائم ٹرے ہیں ہمارے پاس کس میں آ رہا ہے ٹری ڈی وان ٹھری ڈی ٹثری اور نیبر اپ ڈی ٹ ہے گتنے ہمارے پاس فور ہیں فور یعنی ان کی ویلو کیا ہمارے پاس ٹوٹل کیا ہے اور جو آرے ہیں کچھ میں آرہاں ہے ہمارے پاس ٹری میں تو اس کی لئے ہم لوگ آرہے ہیں کہ N-1D یعنی کہ 4-1 یہ ہمارے پاس کیا آئے گا دی یعنی کہ 3D کے اندر الیکٹرونز آ رہے ہیں تو اس 3D کے اندر الیکٹرونز یعنی کہ سکریننگ ایفیکٹ کیا ہونے کی بھی یہاں سے یہاں پر ہمارے پاس جو سائز آف ایٹم ہوتا ہے وہ ہمارے میشہ آل موسٹ قریبا سیم رہتا ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لیفٹ و ریٹ جانے سے اس کا سائز میں اتنی زیادہ کمی نہیں آتی جتنی آنی چاہیے تھے تو آل موسٹ ان کا سائز کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس جو ویریشن اس میں آتی ہیں اس طرح سے ان کا ڈکریز نہیں ہو رہا تھا جساں ہونا چاہیے تھا اور یہ ہمارے پاس ہم نے اس ڈیفنیشن ڈسکس کی ڈیفنیشن کے بعد ہم نے یونٹ ڈسکس کی یونٹ کے بعد ہم نے اس کا پریڈ کے اندر دیکھا ٹین گروپ کے اندر ٹین دیکھا اس کو انڈرس ٹین اور اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں آرنک ریڈیس کو یا آرنک ہمارے پاس سائز کیا ہوتا ہے